ہیلو ڈیئر فرینڈ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے جہاں بھی ہیں اور یہ ہے کہ آج میں آپ سے کچھ اپنے کینسر کے سفر کی باتیں کرنا چاہتی ہوں تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جب مجھے کینسر ہوا تھا تو اس وقت میں جب میرا ڈائیگنوز ہوا آج سے پانچ سال پہلے تو میں بہت زیادہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی اور یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا بریسٹ کینسر ہوا تھا مجھے تو جب ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کیمو دے کر اس کے بعد ہم سرجری کریں گے اور یہ ہے کہ جو کہ بہت ہی میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میرے زندگی میں کبھی کوئی میرا پریشن نہیں ہوا تھا اور میں ڈاکٹروں سے بہت ڈرتی تھی تو میں دعا تو پہلی کرتی تھی پھر میں نے اور زیادہ دعا کرنی شروع کی سب سے کہا میرے لیے پلیز دعا کریں میرے بچے جو ہیں وہ میرے لیے دعا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے سارے جو بھی فرینڈز تھے ان کو بولا دعا کرنے کے لیے چرچ کے لوگوں کو بولا دعا کرنے کے لیے سب نے میرے لیے دعا کرنا شروع کی تو جب میرے کو فرسٹ کیمو لگا تو سٹی سکین وغیرہ ہوا سارا کچھ آپ لوگوں کو پتائیے جو ڈاکٹر کرتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ تو یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بس بڑی تسلیمیں تھی اور دعا کر رہی تھی اور یہ ہے کہ اچانک کی میری بیٹی کو کسی نے کہا کہ آپ جو نیچرل ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں جیسے پاکستان میں حکیم ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں پر بھی وہ اسٹریلین حکیم ہے ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہم لوگ گئے تو ہم نے جا کے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے چلو چلے گئے ہو ہسپیٹل تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کو اب جو ہے وہ ڈاکٹروں کو دکھانا ہی پڑے گا لیکن اگر آپ پہلی میر پاس آ جاتے تو میں آپ لوگوں کو کیمو بھی نہیں لگنے دیتا برحال یہ خدا ان کی طرف سے تھا خدا نے ہمیں اس کا راستہ دکھایا جب ہم نے دعائے کرنے شروع کی سب نے مل کر تو یہ ہوا کہ مجھے اس نے بتایا کہ آپ جو ہے صرف سکس ویکس چھ ہفتے آپ نے صرف اور صرف جوزز پہ جانا ہے جوز پینے ہیں سبزیوں کے جوز اور فروٹ جوز اور آپ نے چولے کی پکی کوئی چیز نہیں نہ چائے نہ کافی نہ گرم پانی آپ نے صرف جوزز پینے ہیں اور سیلڈ کھانے بس تو میں نے چھ ہفتے یعنی دیڑھ مہینہ میں نے کوئی بھی نہ کوئی روٹی نہ چاول کچھ بھی نہیں کھایا میں نے چولے کی پکی ہوئی چیز کوئی نہیں کھائی صرف سیلڈ اور جوزز جو اس وقت سبزیاں تھیں آپ کے ملکوں میں جو بھی سبزیاں جیسے اس وقت میں جو سیزن ہو اس کے مطابق جو بھی سبزیاں ہوں وہ آپ لے کر کھائیں ان کا جوز نکال کر پیئیں مطلب سبزیاں تو کچھی آپ نہیں کھا سکتے جوز نکال کے پی سکتے ہیں جو کھا سکتے ہیں وہ کھا بھی سکتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ جوز نکال کے پیئیں جیسے لوگ قدو کا کرے لے کر جوز نکال لیتے ہیں آپ پٹھے کا جوز نکال لو جس چیز کا بھی جوز آپ نکال کے علو کا جوز علو بے حد اچھا ہے علو کا جوز جو ہے وہ لازمی آپ پیئیں اور علو جو ہے جہاں پر کینسر ہے وہاں پر آپ علو باندھ بھی سکتے ہیں اس کو قدو کش کر کے اور اس کو پٹی کی طرح وہاں رکھ کر اور اس کو جو ہے سوہ سلے کے شان تک آپ باندھ بھی سکتے ہیں اور پھر دوسری پٹی اتار کر پھر دوسری دفعہ دوبارہ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ میں نے میرے عزیزو میں نے جو ہے وہ علو کا جوز اور سویٹ پٹیٹو شکر گندی کا جوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا جوز میں نے نکال نکال کے پیا جو بھی پتے ملتے تھے پالک کے اور جو بھی سبزیاں تھی ان کا میں جوز نکال کے پیچی تھی تو پھر ڈیڑھ میں ایک ہفتے کے بعد جب انہوں نے میرا دوبارہ سٹی سکین کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ آپ کا ایک دم ڈاکٹر تو کہنے لگے کہ ہم نے کیمو دیا ہے تو کیمو سے بہت جلدی آپ کو جو ہے اس کا جو ہے وہ ہوا ہے اثر اور آپ کا جو ہے وہ کینسر جو ہے وہ لف جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے رسولی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ لیکن ہم ہمیں تو کوئی کیمو پہ اعتبار نہیں تھا ہمارا ایمان خدا پر تھا بھروسہ خدا پر تھا کہ خدا نے ہمیں شفا دی ہے اور یہ ہے کہ جب دوبارہ انہوں نے ایک مہینے کے بعد دوبارہ میرا کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو اور ہی زیادہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپریشن نہیں کریں گے تو ہلیلویہ ہم نے کہا شکر ہے خداوند کا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سرجری نہیں ہوگی تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جیسے جیسے مطلب ڈیڑھ مہینے کے بعد جب میں نے ڈیڑھ مہینے تک پورا مطلب اپنا جو ہے کھانے پینے کا پریز کیا اور جوزز پیئے تو ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فرق پڑا تو یہ ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹرون نے ریڈ سائٹ کیا کہ ہم سرجری نہیں کریں گے نہ ریڈییشن دیں گے نہ سرجری کریں گے اور انہوں نے کیمو بھی بند کر دیا پھر اور یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بس میں ٹھیک ہو گئی خدا ان کا شکر ہے اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ ایک سال تک جو ہے وہ گوش وغیرہ فرائی چیزیں نہیں کھانا تو میں فرائی چیزیں کوئی بھی نہیں کھاتی تھی میں سبزیاں کھاتی تھی چنے کھا لیتی تھی بنا کے اور ڈالیں وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں چنے کھا سکتے ہیں سبزیاں کھاتی تھی میں اور جوزز میں نے دو سال تین سال تک ریگولر رکھے سبزیوں کا جوز ڈیلی نکال کے فروٹس کا جوز فروٹ کھانا سیلڈ کھانا یہ میں نے دو تین سال تک کنٹینیو رکھا اس کے بعد ابھی تک بھی جوز پیتی ہوں نکال کر اور جیسے بہت زیادہ گوشت میں نے کھاتی ہوں مٹن اور چکن اور فش یہ کھا لیتی ہوں لیکن میں گوشت کی بہت شکین ہوں اور مجھے گوشت پسند ہے لیکن ایک سال کے بعد میں نے گوشت کھانا شروع کر دیا تھا پھر میں جیسے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ فش وغیرہ کھا لیں مرگی کھا لیں تو میں کھاتی تھی لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ پلیس آپ لوگ جو بھی تیل گھر میں استعمال کرتے ہو پکنگ کے لیے وہ آپ اچھے سے اچھا تیل استعمال کریں کیونکہ تیل پر بہت دپینڈ کرتا ہے اور آپ کی تیل کو جلائیں نہ ہماری بہنیں بھون بھون کے تیل کو جلا کے جب اس میں سے دون آؤٹنے لگتا ہے پھر آپ لوگ اس میں جو ہے وہ ڈالتے ہو کیا اس کا نان لیتے ہیں پیاز اور لسن جلاتے ہو ادرک جلاتے ہو میں نے پہلے بھی ایک میری ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہم ادرک لسن کو جلا دیتے ہیں تو اس کی ساری گزائیت قتم ہو جاتی ہے پیاز کو جلا دیتے ہیں ہم تڑکے کو بھون بھون کے اس کی ایک تو گزائیت قتم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں جا کرنا کوئی آپ کو اس کا اثر نہیں ہوتا کوئی اس کا فیدہ نہیں ہے آپ کو کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم جیسے گوبر کھا رہے ہیں اسی طرح سے ہے کیونکہ وہ گزائیت ساری جل جاتی ہے اس کی تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے جب بھی کوکنگ کرتے ہیں اگر آپ گوشت پکا رہے ہیں مرگی پکا رہے ہیں سبزیاں پکا رہے ہیں اس کے ساتھی پیاز ڈال دیں لسن ٹماٹر وغیرہ ڈال کے سارا کچھ چولے پہ اس کو سلو آگ پہ اور کوکنگ ہمیشہ سلو آگ پہ کریں اس میں تیل ڈال کے سارے جو بھی دھنیا پیسا ہوا زیرہ جو بھی ڈالنا ہے حلدی ڈالنا ہے مرچی نمک ڈال کے مرچیاں اچھی ہیں مرچی آپ جتنی کھاؤ وہ جو میرا ڈاکٹر تھا ہوموپیتھک والا اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ مرچی کھاتی تو آپ کو کبھی بھی نہ ہوتا تو میں مرچی نہیں کھاتی تھی تو یہ ہے کہ وہ اس کے پاس مرچی کے کیپسل ہیں پڑے ہوئے کیپسل جو ہے وہ دیتے ہیں کھانے کے لیے مرچی کے لوگوں کو کینسر والے لوگوں کو تو اس لیے یہ ہے کہ مرچی اچھی ہے آپ کھاؤ لیکن جلاو نے کھانے کو اگر آپ اپنے آئل کو جلا دیتے ہو تیل کو آپ اگر اپنے جو ہے سارے جو پیاز لسن کو بھون بھون کے جلا دیتے ہو تو یہ ساری غزائیت آپ جو ہے ختم کرتے اور اپنے لیے کینسر پیدا کیونکہ جلا ہوا تیل جو ہے وہ کینسر پیدا کرتا ہے اگر آپ بزار کی یہ جو نمک پارے اور یہ جو دال کیا کہتے ہیں اس کو وہ اسی کھانے پنجابی سموز سے پکوڑے بنا بنا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تیل جلا ہوا جو ہے یہ کینسر پیدا کرتا ہے تو پلیز آپ بزار سے بھی جو پوریاں لے کے اور جو چکوریاں پکوڑے کھاتے ہیں پتہ نہیں کب کب کا تیل جلا ہوا ہوتا ہے تو اس سے انہیں گھروں میں صاف سترا کھانا بنائیں اور تیل کو نہ جلائیں جلا ہوا تیل کینسر کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں اور جو اچھی کوالٹی کا تیل نہیں ہوتا وہ بھی کینسر کرتا ہے آپ فریش چیزیں کھانے کے عادی بنیں اور اچھی چیزیں کھائیں اور اچھی سبزیاں وغیرہ لے کر جو ہے وہ ان کے جوزز کبھی اب ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیا کریں گاجر بہت اچھی ہے گاجر کھائیں روزانہ اگر آپ کچھی گاجر روز کھاتے ہیں تو یہ بے حد چکندر اور گاجر بے حد اچھی ہے آپ کے بلڈ کو صاف کرنے کے لیے تو جب ہمارا بلڈ جو ہے وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں ان کو ہی لو کینسر ابھی اس کا نام کینسر دے دیا ہے پہلے زمانے میں ہمارے لوگ کہتے تھے اس کو پھوڑا نکلا ہوا ہے تو یہی ہے ہمارا گندہ خون تو ڈی ٹاکسن کرنے کے لیے اپنے بلڈ کو پلیز پلیز ہفتے میں ایک دفعہ لازمی آپ فاسٹنگ کریں اور آپ جو ہے آلو کا اور شکر گندی کا جوز نکال کے اور بھی جو سبزیاں ہیں ان کو مکس کر کے قدو ہو گیا سبزیاں ان کا جوز نکال کے لازمی پیا کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ جو کینسر کا سفر ہے اس کی سٹوری اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کچھ سیکھا ہوگا اور میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی بہن بھائی خدا نخواستہ ایسے مشکل میں سے گزر رہے ہیں تو پریز وہ جوز پہ آ جائیں فورا جوز پہ آ جائیں اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو نہ آپ کی سرجری ہوگی نہ آپ مریں گے آپ بلکل ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ صرف چھے مہینے زندہ رہ سکتی ہیں کیونکہ میرا جو کینسر تھا وہ فورت سٹیج کا تھا اور وہ میری پوری باڈی میں سپریڈ ہو گیا ہوا تھا میری بونز میں میرے لنگز میں اور اس وجہ سے راکٹر نے کہا تھا کہ چھے مہینے سے زیادہ نہیں تو خدا وند کا شکر ہے دعاوں نے مجھے پچایا دعاوں نے مجھے راستہ دکھایا اور جوز جو میں نے نکال کشپی نے شروع کی تو آج میں آپ کے سامنے پانچ سال ہو گئے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آپ لوگ بھی جوزز پہ جایا کریں فاسٹنگ رکھا کریں بہت اچھا ہے فاسٹنگ رکھنا اور کھانے کو مت چلائیں پلیس صرف جیسے میں نے بتایا سب کچھ ڈال کے چولے پہ رد دیں آپ دیکھیں سلو آج پہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ ڈھککن اٹھاؤ گے آپ کا سالنگ بلکل تیار ہوگا صرف اس کو تھوڑا سا حلاؤ اور دیکھو کھانا آپ کا تیار ہے تو نہ جلائیں اور اچھے کھانے کھائیں بزار سے پکوڑے سموسی کہیں سے